میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا محبت کے ساتھ بلند باسترود السلام السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلانکہ وصحابکہ یا نور اللہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حبید میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے حوالے سے حضور علیہ السلام کے جو حقوق امتیوں پر ہیں اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے اللہ کے بھی حقوق بندوں پر کہ بندوں پر کیا لازم ہے اللہ کے حقوق کے حوالے سے اسی طرح نبی کے بھی حقوق اس امت پر کہ امت شکرانے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اس امت پر حق لازم ہیں ان کی ادائیگی کیا کرتے ہیں اور اس میں اللہ ورسول پر ایمان لانا سب سے مقدم پہلی بات ہے ایمان کے بعد جو چیزیں ایمانیات سے ضروری ہیں اچھاون میں اللہ ورسول کی تعزیم عزت بچا لانا رسول کے بھی حقوق قرآن نے بیان فرمائے تو جگہ جگہ بیان کیا وَتُعِذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ان کی عزت بجا لاؤں ان کی تعزیم بجا لاؤں یہ نبی کا حق امت پر ہے کوئی ایسا کلمہ گفتگو انداز جس میں ادنا سی بھی بے عدبی کا شائعبہ ہو شریعت اسے روا نہیں رکھتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ چاہے حضور علیہ وسلم جب خطاب فرماتے تھے اور لوگوں کو غاز کرتے تو اس وقت صحابہ کے ایک انداز ہوتا تھا رعینا یا رسول اللہ کوئی بات اگر دوبانا سننا چاہتے تو کہتے حضور دوبانا ارشاد فرمائے تو عربی میں اسے رعینا کہا جاتا تھا رعینا ہماری ریائت فرما دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات دوبانا ارشاد فرما دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز اتنا خوبصورت اور نرالہ ہوتا کہ صحابہ کہتے کہ کلمات اتنے احسن انداز سے حضور کی زبان مبارک سے نکل رہے ہوتے تھے کہ اگر ہم انگلیوں کے پوروں پر گلنا چاہیں تو کلمات بگن لیا کرتے تھے اور ایسی لڑیاں پر ہو جا رہی ہیں کوئی آگئے لیکن سننے والے مختلف ذہن کے ہوتے ہیں کسی کو کبھی کوئی بات جلدی سمجھ میں آئی کسی کو دوبارہ سننا چاہے ہیں ہم بھی آج کے دل سوری ہیں کسی کی بات دوبارہ کیا کہنا چاہے ہیں کوئی حرج نہیں بات سمجھ لینا زیادہ اچھا ہے اس سے کہ غلط بات ذہن میں بٹھا کے کہیں اور چلے جائیں تو اس لئے سمجھ لینا چاہے ہیں جہاں بھی ہو مسئلہ اور بیالخضو جب عقیدے کی بات اس طرح کی بات تو پہلے پوری بات سمجھ نہیں چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی بارگر میں صحابہ کہتے ہیں رائینا یا رسول اللہ دوبارہ یہ ریعیت فرما دیں ہماری دوبارہ کہہ دیں یہودی وہ ان کی زبان میں اس کا مطلب غلط بھی نکلتا اور کچھ لوگ اس غلط سوچ اور نظریہ اور معنی کے اعتبار سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب اس طرح کی گفتو ہوئی تو ایک صحابی جو کہ یہودیوں کی لوگت جاننے والے بڑے جلال میں آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے عدبی والا لفظ کیوں بھولا جا رہا حالانکہ عربی میں بے عدبی والا نہیں تھا یہود کی زبان میں بے عدبی والا لیکن کوئی بھی ایسا لفظ جس کے دو معنی نکلتے ہیں اچھا بھی برا بھی اب جب صحابی نے ان سے بات کی لوگوں سے انہوں نے بلے تم بھی تو کہتے ہیں تو وہ حضور کی بارگاہ میں آ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اس کہنے کی وجہ سے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں میرے آکر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کہا کہ بس قرآن میں آیتِ مبارکہ اتر آئے ہیں اور اللہ نے مومنوں سے ایک فرما دیا یا ایوہ اللہ دینا آمنوا لا تقولو رائینا اے ایمان والو رائینا ہی مت کہو جو سو فیصد درست لفظ ہے کہا یہ مت کہو اس کی آڑ میں دشمن بے عدبی والا مانا لے اور میرے محبوب کی طرف بے عدبی کا مانا ہو کہا یہ لفظ ہی تم نہ کہو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم کیا کہیں جب کوئی بات دوبارہ سننا چاہیں تو اللہ نے فرما دیا وَقُونَ اُنزُرْنَا اُنزُرْنَا کہو یا رسول اللہ نظرِ رحمت فرما دیجئے لفظی چین اُنزُرْنَا نظر فرما دیجئے وَاسْمَعُو قرآن فرماتا ہے غور سے سنا کرو تمہیں یہ کہنے کی نوبتی نہ آئے کہ میرے محبوب کو کہو کہ دوبارہ پہلے سے غور سے سنو تمہیں یہ کہنے کی نوبت بھی نہ آئے اور فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابُ النَّلِيمُ اور کافروں کے لئے تو بڑا دردنا کا ذاہب ہے اس آیت میں بولنے کے انتاث یہ بھی بیاد فرما دیجئے کہ ایسا خانمانہ نکلے کہ جو میرے محبوب کی بیعت بھی والا کا صحابہ اتنے موتاد ہوگئے اتنے موتاد اس کے بعد یہ صحابہ کی تعظیم کی انداز حضور اسلام سے بات کرتے فِدَا قَبِي أَبِي وَمْبِي یا رسول اللہ آقا یا رسول اللہ میرے ماباپ آپ پر قربان ہو یہ فرما دیجئے یعنی حصد پہلے یہ قربان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو ساپ ڈنگ مار رہا ہے جان جا رہی ہے ایک طرح اور ادھر حصد کی بات ہے تو نیچے سے راب نہیں اٹھا کہ نبی کریم علیہ السلام کے آرام میں بھی خلل نہ آئے جان جاتی ہے تو گوہ ہمیں چلی جائے اچھا لگ گیا تکلیف ہو گئی آنسوں پہنے لگ گئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور پوچھا ابو وقت کیا ہوا اچھا تکلیف کا مسئلہ ہے اب آدمی عام طور پر عدبو داب والے کوئی جملے وہ اس وقت بھون جاتا ہے آپ اپنے ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں لیکن آپ کی آپ کو کوئی ایسی چیز پکڑا دے جس سے آپ کو تکلیف پہنچ ہو مثلا گرم گرم کپ بھی پکڑا دے کوئی برطن بلیڈ جو کچھ گرم اب جب تکلیف پہنچیں گی تو اب آپ یہ نہیں کہیں گے اببا جی حضور یہ آپ نے کیا نرشاعت فرما دیا ہے اب آپ یہ نہیں کہیں گے اس وقت تو تڑب جائیں گے اب بھئی کیا کر رہی ہے اور اب جی بھی کون کون بولے یہ بھی کہ میرے سر کیا کر گا یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو آدمی عدب و عداب کے جملے عام طور پہ بھول جاتا ہے لیکن سبحان اللہ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر ساپ ڈنگ مارتا ہے اور حضور پوچھتے ابو بکر کیا ہوا تو ابو بکر صدیق اس وقت بھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے مابا پاپ پر قربان ہو جائیں مجھے ساپ نے ٹس لیا گیا میرے مابا پاپ پر قربان پہلے کہتے ہیں میرے مابا پاپ پر قربان یہ نہیں کہتے درک اپنا پاؤں بھی نہیں کھینج دے یہ تعظیم ہی تو تھی یہ عزت ہی تو تھی تو صحابہ نے پھر یہ انداز سیکھے یہ انداز قرآن نے بتائے انہوں نے عمل کر گیا دکھا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی میرے مابو بیٹے ہوں ان کی آواز وہ گفتگو کر رہے ہوں کوئی آوازیں بلند ہوں گے تو اللہ منع فرمات یہ میرے محبوب کی مجلس اور بیٹھک کا عدب نہیں کہ یہاں اپنی آواز کو بلند کر گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز بلند گا اگر کسی سے ایسا ہوا تو پھر تمہارے آمان برباد ہو جائیں جائیں تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ غلطی کون سی ہم سے تمہیں شعور نہیں اب معاملہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جیسے اصحاب بیٹھتے تھے تو ساتھی آئیت آگئے حضور کے اصحابی تھے جن کا نام حضرت سابت رضی اللہ تعالی کانوں سے کچھ چاہ نہ یہ جب بولتے تھے بڑا اونچی واس جب بیوان کرتے تھے اونچی واس دھر گئے کہ قرآن تو یہ کہہ حالانکہ عذر تھا کان سب جو ہے وہ سماعت میں کمی تھی تو جب سنتے تھے تو بھی کہتے تھے بھئی اونچی بولو اور جب بات کرتے تھے تو بھی اونچی بولو جس کے ساتھ یہ عذر ہوتا ہے وہ سمجھتا کہ سب کے ساتھ یہ تو وہ اونچی بات آت آپ بھی کبھی ہیڈ فون لگائیں اور اس کے بعد آپ بات کریں گے تو اتنی زور سے کریں کہ سامنے والا بات خدا کا بات تا یہ اتار کے بات کرو تمہارے پاس ہی کرو لیکن اس سوکر نہیں سنے تو خیر یہ صحابی تو مرز میں تھے اور عذر تھے لیکن عدب کی بات آئی اپنے گھر بیٹھ ایک دن دو دن گھر بیٹھ نبی باق نے ان کے پڑوسی حضرت ساتھ رضی اللہ مجھ فرمایا کہ تمہارے پڑوسی نہیں آرہے تمہارے پڑوسی نہیں یہ بھی حضور کی مبارک تعلیم میں میرے بھائی کبھی کسی کو دیکھو ساتھ نماز بڑھ رہا ہے آنا جانا ہے اچانک نہیں آرہا ہم بھی کہیں ٹھیک ہے بھئی جانا چلا جائے ساتھی کا حق بنتا ہے اس کی پوچھے بات کرے بیمار ہے یادت کرے دعا کرے پوچھے کو یہ تھی اس لئے عمر رضی اللہ نے اپنے دور کے اندر بھی فجر کی نماز کے بعد آپ پوچھا کرتے تھے کیونکہ حضور علی اسلام بھی پوچھا کرتے تھے یہ آپ کی مبارک تعلیم ہے ہماری وجہ سے کوئی نماز کے قریب آجاتا ہے اللہ کی رحمت پر یقین مالیے آپ کے کہنے سے وہ نماز بنا وہ نماز اپنی پڑھتا جائے گا اللہ آپ کو بھی ساجر و سوا بتاؤ گا یہ پیارے نبی اللہ کی مبارک تعلیم فرمایا پوچھو بھائی کیوں نہیں تمہارا پڑوسی کہا حضور وہ بیمار ہیں ایسی کوئی اطلاع نہیں اور وہ گیو میں ایسی روتے جائے حضرت صاحب کہے کہ صاحب کیا مسئل کیوں رو رہے کہ تمہیں قرآن کی آیت نہیں سنی جو آئی تمہارے عمل برباد ہو جائیں گا میں تو گویا کہ جنمی ہو گیا میں تو کتنی بار حضور کی پاس نیچی واس میں تو گویا کہ جنمی ہو گیا یعنی وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہتے کہ میری آواز بلند ہوتی ہے عدد کا پہلو بہا نہیں میں اس لیے نہیں جا رہا رہا حضرت صاحب رضی آئے آ کر عرض کرتے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ سلم وہ تو آپ کی محبت میں آپ کی تعظیم اور عزت کی وجہ سے اس مجلس میں نہیں آ رہے میرے آقا علیہ السلام کو ان کا انداز یہ کتنا نلالا اور پیارا لگا فرما بلاؤ بلاؤ اور عزر قبول فرما لیا فرما کیوں آپ نے آپ کو ایسا کہہ رہے ہو کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے عزت والی اللہ تمہیں زندگی عطا فرما شہادت کی تمہیں موت ہو جنت تیرا گھر بڑ جائے یہ پسند نہیں کھا تین چیزیں یہ کس کو پسند نہیں ہے کہ جس شخص کو عزت کی زندگی ملے شہادت کی موت جنت میں کھار ملے میرے آخر اسلام نے یہ تینوں چیزوں کی بشارت اپنے صحابی ثابت رضی اللہ نے پتا پر فرما یہاں تیرے اب یہ آنا شکریہ تو صحابہ نے پھر بڑی ایسی داستان رقم کی ہیں حضور علیہ السلام کی عزت کے حوال تازیم کے حوال اتنا سے بھی ایسی بات وہ سننا نہیں چاہتے جس سے بے عدمی کا پہل ہو بلکہ ملنمی باق صلی اللہ علیہ 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 احترام قرآن نے یہ بھی انہیں بیان فرما دیا کہ حضور علیہ سلام گھر میں ہوں باہر سے آواز نہیں دے جو آواز دے گا کم مقل یہ بھی عدد بیان اب نبی صلی اللہ علیہ سلام جب گھر میں تشریف فرماتے تو صحابہ باہر سے آواز نہیں بس ٹھہرے قرآن فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ سَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ لَيْهِمْ لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ سبر کر کے بیٹھے رہو میرے محبوب اپنی مرضی سے جب باہر تشریف لائیں یہ تمہارے لیے بہتر بیٹھو سبر کر کے بیٹھے رہو حفظہ پہ انتظار کر حضور کب تشریف لائے کب تشریف آواز دینے کی ممارکہ قرآن نے یہ بھی فرما دیا اگر میرے محبوب تمہاری دعوت کریں تمہیں کھانے پہ بلائیں تو جب کھانا کھالو فوراً چلے جاؤ وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں نبی کر رہے ہیں اس سے میرے محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ تمہیں کچھ نہیں کہتے یہ ان کی رحمت شفقت تمہیں وہ کچھ نہیں کہتے مگر جب تمہیں کھانے کے لیے بلائیں کھانا کھاؤ اور فوراً پھر چلے جاؤ یہ عدب آگر غور کریں کہ قرآن نے کیسے کیسے عدب بیان فرمائے کہ نبی صلی اللہ میں یہ کیفیت تو یوں کرو پھر صحابہ کے انداز بھی یوں کھتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب انہیں واض فرماتے تو ایسے ساکن ہو جاتے گویا کہ پتھر بن جاتے ان کے سروں پر پرندے بیٹھ کے اڑ جایا کر انہیں خبر نہیں ہوتی تھی ایسے وہ بلکل ساکن ہو کر نبی صلی اللہ علیہ السلام کی بات اور گفتگو کو سنتے صحابہ میں سے کسی کے ایسی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آنکھیں کھول کے بقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ السلام کو یوں دیکھیں ایسے نہیں ہمت ہوتی بل حضور سے بیٹھتے بس اپنے سر نگاہ جھکا کا صحابہ میں دو ہستیاں ہی ایسی ہیں وہ ایک حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ حضور کو دیکھ آتے تھے حضور ان کو دیکھ مسکر آتے تھے فرما یہ دو حسنیاں جن سے حضور اپنا یہ پیار پرماتے جب حضور تشریف لاتے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے حضور کے مزاز شریف حضور کے چہرے مبارک گویا کے چہرے کے انداز سے سمجھ جاتے تھے کہ کیا مسئلہ کوئی ایسے مزاز شناس بالخصوص صدیق اکبر کی اللہ تعالی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پر فرمایا کہ سال عمرہ نہیں کریں گے باپسی جانا ہے طریقہ بتا دیا ایرام اتار پرمانیا کرنی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ایک طبیعت میں جلال پان پان تو آپ کو جب خبر رہی کہ یہ فیصلہ ہو رہا ہے تو آپ آئے حضور اسلام کی بات یار صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں فرمایا کیوں نہیں کہا کیا آپ نے یعنی ان کا فیصلہ ہم کافروں کا کیوں مان رہے ہیں آپ ہمیں حکم دے آپ نے یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا نہیں تھا کہ ہم عمرہ کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہا تھا کہ عمرہ کریں گے لیکن میں نے یہ تب کہا تھا کہ اس سال ہی کریں گے میں نے یہ تب تھا اچھا حضرت عمر خاموش ہو گیا باگے کوئی بات ہی نہیں وہاں سے نکلے تو حضرت ابو وقر صدیق کے پاک وہاں چلے ابو وقر ہم حق پر نہیں کیوں نہیں ہمیں ملے ہم پھر ان کے ساتھ کرتے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ کہہ کر نہیں آئے ہم عمرہ کریں گے تو صدیق اکبر اس وقت وہاں نہیں تھے مگر بلا صافتہ ان کی زبان سے یہ کلمہ نکلے ہم حق پر ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کب کہا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور اللہ نے حضور کی جو زبان سے نکلا ہے وہ سچ حق کی نکلا ہے بس جب اللہ چاہے گا عمرہ ضرور کریں گے لیکن میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ اس سال عمرہ کریں یہ نہیں فرما یعنی ایسے مزاج شناز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس لئے میرے آخر علیہ وسلم نے ہر معاملے میں انہیں اپنی نیابت عطا فرما مسلح امامت بھی اپنی نیابت میں عطا فرما بلکہ ارشاد فرما لا 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 کوئی اور نماز نہیں پڑھائے گا یعنی میری غیر موجودگی میں فرما اللہ اور مومن اس بات پر راضی نہیں ہوں گے کہ جس قوم میں ابو وکر موجود ہو کوئی اور مسلح امامت بات اللہ بھی راضی نہیں مومن بھی راضی صدیق اکبر پر حضور نے نیابت دی تو مسلح امامت پر نماز میں پڑھا دے رہے اور وہ ایک نماز جیسے امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی بخاری شریم میں متعدد جگہ پر یہ روایت کو نکل کیا ابھی نماز شروعی ہوئی ہے عزت کی بات کرے تعظیم کی بات کرے نماز پر زیباد ہے نماز ابھی شروعی اتنے میں حضور تشریف لیا اب جب امام کوئی غلطی کر رہا ہوں ابھی ہم لکمہ دیتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر یہ کلمات پہلے یہ کلمات کہنے کہوں کا مصور نہیں تھا تو لوگ ایک ہاتھ کی اتیلی کو دوسری ہاتھ کی پشت پر مار دیتے ہیں اگر امام سے غلطی ہو ہاتھ بنے ہوئے یہ مار کیوں کچھ حواظ پیدا ہو اور امام متعلق ہو جائے کہ غلطی ہو گئے لیکن جب امام پہلی رکعت میں یہ یا دوسری رکعت میں اب وزرت صدیق اکبر نے پہلے نماز پڑھا رہے لیکن میرا چاند بیچ میں جب یہ آوازیں زیادہ ہوئیں گویا کہ سارے لوگوں میں ایک تعداد ہے جو ایسے کرنے لگے اور میرے آقا جہاں تشریف لے کے جاتے تھے وہاں کی فضا میں یہ خوش مہک جاتی تھی کے سرکار تشریف لے آئے صدیق اکبر غور کرنے لگے کہ ہو نہ ہو کیا غلطی ہو رہی ہے سرکار انسلام کے لئے لوگوں نے جگہ خالی کی حضور آگے پڑھتے گئے یہاں تک کہ صدیق اکبر نماز میں آئے التفات کیا تھوڑا سی توجہ اس طرف کی ہے کہ حضور آگئے تو بورا مسلح امامت کو چھوڑ کر قدم اٹھایا پیچھے کی طرف آ رہا ہے عدب تعظیم دیکھے کہ میں مسلح امامت پر نبی صلی اللہ صلی اللہ پیچھے نماز شروع ہے حضور اسلام نے اشارہ فرما دیا مکان کا اپنی جگن ٹھہرے رو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اور پھر ایسا نہیں ہو سکتا سرکار پیچھے ہو ان کا عشق محبت تازیم نبی عدب نبی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہا کہ یہ مسلح امامت پر کھڑے رہے پھر قدم اٹھایا پیچھے کی طرف ہو رہے ہے میرے آقا علیہ سلام نے قدم یہ نماز ایسے قدم اور یہ کیوں ہوا عزت تازیم نبی صلی اللہ کی بات صحابہ میں کیا یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ حضور آگئے ہوا یہ خیال پیدا بھی ہوا وہ محبت اور تازیم کی عمل انہیں بجھا جائے ان کے تو یہ سارے تصورات میں نماز کے در بھی کل اور پھر نماز ہو گئے سرکار کے سلام نہیں یہ نہیں فرما نماز دوبارہ پڑھو تم نے کیا گیا نماز میں نہیں بس ایک بات ابو بکر صدیق سے فرمائی اے ابو بکر جب میں نے کہا تھا کہ تم جو نماز چاری رکھو پھر یوں پیچھے آ گئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ ابو بحافہ کا بیٹا ہو اپنا نام بھی نہیں لیا کہ صدیق اکبر ابو بکر نہیں حضور کی بارگاہ میں ہے نا وہ شانے تو ہم بیان کریں گے کہ خلیفہ اول بلا فصل ہے ابو بکر صدیق ہیں جتنے بھی مرتبہ صدیق پر پہنچنے والے گئے ان کے عقیدہ میرا اور آپ کا بھی ہے یہ حضور علیہ السلام نے تعلیم اور تربیت بھی فرما دی گئے یہ عقیدہ عمر فاروق کا بھی ہے یہ عقیدہ عثمان غنی کا بھی ہے یہ مولا مشکل پسا کا بھی ہے یہ حضور کے سارے صحابہ کا وہ سارے یہ عقیدہ رکھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے امت میں سے ساب سے زیادہ اور صحابہ میں ساب سے زیادہ جس کی شان و فضیلت ہے اس کا ناب صدیق رضی اللہ تعالی یہ وہ عقیدہ یہ ہم شانے بیان کریں گے جو سرکار کے ہو گئے تو پھر وہ عزت پا گئے لیکن جب حضور کی بارگاہ کی بات آئی صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ تو آخا کا بیٹا اور آپ کے آدھے کھڑا اپنا نام بھی نہیں لیا یہ اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تیچھے ہوں اور وہ مسلح امام پر یہ میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ کی تعظیم اور اسمت کس انداز صحابہ اکرام علیہ مردوان لے یہ مساد قائم ہے اور ایسی تعظیم یہ امتی پر حق بنتا ہے یہ امتی پر نبی صلی اللہ کے حکوم میں سے یہ حق ہے ایمان ان کی تعظیم عدب اعترام اطاع آج ہم کیسے تعظیم بجال آئے اس کا ایک طریقہ رسول تعلیم پر عمل کر یہ حضور کی تعظیم ہے سرکار کا فرمان سامنے آجائے ایک طرف اپنی خواہش ہے خواہش کو پیچھے کر کر تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہش کو میرے حکم کے تابع نہیں بنا دیتا جب حضور کا فرمان ہے اب اپنی محبت ہم ایسی باتیں سننے خوش تو بڑا ہوتے ہونا چاہیے ایک عشق کا تقاضی محبت کا تقاضی مگر ہم کیا کر رہے ہیں یہ میں اور آپ سرکار کا فرمان اس طرف اماری اپنی کو خواہش ہے اب ہم نے کیا کیا اگر تو فرمان کو ترک کر کے اپنی خواہش کی طرف تو پھر ہم اس میں کامل نہیں ہیں پھر ہم کامل ہیں نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سونے کے گوٹھی آپ اجاد نہیں دیتے فرمان کیوں بہنی بہنی جلال اس قدر آیا کہ لی اور پھینک دیں پھینک دیں گوٹھی حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جب وہ گوٹھی پھینکی گئی اب چلے گئے کسی نے مشورہ دیا بھائی گوٹھی اٹھا لو پر ایسا گھروں کے بیچ دینا گھر میں کسی لیڈیز کے کام آ جائے کچھ اور کر لینا پہننا نہیں حضور علیہ السلام نے پہننے سے منا کیا سونا رکھنے سے نہیں منا کیا ملکیت میں آنے سے منا نہیں کیا پہننے سے منا کیا اٹھا لو کسی اور کام لے لو لیکن صحابی کا عشق دیکھئے کام اللہ اللہ کی قسم جسے حضور پھینک کر گئے میں نہیں رکھاؤں گا اسے بس اپنی زندگی سے یہ ساری چیزیں نکال کر میرے بھائیو پھینک دو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور تعظیم کے اندر مخل بنتی ہو اپنی تلقی سے ان چیزوں کو نکال گا وہ چاہے بزنس کا مام عبادت کا مام کچھ ہوئی ان کو اپنی چیزیں عبادت میں کچھ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں عبادت کو نہ کہو نماز بعد میں پڑھیں گا نہیں ان چیزوں کو کہو یہ کام تو چلتے رہیں گے کام ہوتے رہیں نماز سے مت کہو کہ مجھے کام کرنا ہے کام سے کہو مجھے نماز بڑھ نہیں مجھے نماز بڑھ اللہ ہم سب کو عشق نبی کی وحفر دولت عطا فرمائے صحابہ کے انداز کے دال کے مطابق میں میں زندگی پسند کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر اللہ بلالبین آمین بجائے بلالبین میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا